بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اپنی محبت کے ساتھ گزرے لمحات دنیا کے سامنے میں میرے بن جاؤ 11 جانیوری سے بچھ شب آٹھ بجے آپ شاید بھول رہے ہیں بھابی کہ جس کے خون کا آپ لوگ سودھا کرنے جا رہے ہیں وہ میرا شوہر تھا سجاد میں مر جاؤں گی تمہارے بھائی سجاد تم امری ماں کو جوڑ کے نا سجاد میں تمہارے بھائی دیکھیں نا ہمات بھائی زندہ تھے تو بہت الگ تھی کچھ نہ کچھ کر کے کر کا خرچہ چل جاتا تھا گھر چل جاتا تھا اب تو ہمات بھائی بھی نہیں رہے تو اب سوچیں نا یہ سب کچھ کیسے ہوگا گھا کیسے چلے گا مجھ سے سمجھ میں نہیں آنا صرف جذبات میں آکے اس بندے کو فانسی دل بانا گھر آئے خوشحالی سے اس طرح مو مورنا یہ کفرانے نیمت ہیں اممہ آپ کو پتہ ہے مجھے تو لگتا ہے ہمات بھائی کی رو بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کی ماں اور ان کا بھائی خوش رہے اور پور زندگی گزارے چلو اگر میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر مان بھی جاؤں تو کیا لگتا ہے قدر مانے کی کبھی ہم نے اس قدر سے کوئی غرض نہیں ہے اممہ ہمیں تو صرف آپ کی رضا مندی چاہیے اس قدر کو آپ چھوڑ جائیں اسے تو میں خود سمحال لوں گی اگر آپ مان گئی نا تو وہ اکیلی پڑ جائے گی پھر اسے منانا بلکل مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رہے قدر کے ساتھ کوئی نائنصافی نہ ہو میرے حماد کی بیوی کی حیثیت سے اس کا جتنا حق ہے اسے امانداری سے دیا جائے گا وعدہ کرتا ہوں آپ سے جیسا آپ چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ ہم قدر کو اس کو پورا حق دلیں سب پریشان نہ ہوئے ہیں سب پریشان نہ ہوگا لیکن رہی نیازم سب پریشان نہ ہوگا فرمشان نہ ہوگا سب پریشان نہ ہوگا سب پریشان نہ ہوگا ہمارا ہمارا مائے اندر پنکھا نہیں چل رہا بجلی کا بریگ دون ہوئے بہت ہب سو رہا ہے سبر کرو سبر جس بنجے کو تم نے مارا تھا نا لوگوں نے اس کے گھر والوں کو بھی یہی کہا ہوگا مات گھٹن ہو رہی ہے دم گھٹ رہا ہے میرا نکل تو نہیں رہا نا دم بھائی مجھے بھائی اپنے پاس بٹھا لو اچھا جی مطلب مجرم اور سپائے کا فرقی ختم کر دیں بھائی بھائی پیسے دے دوں گا مجھ سے کرمی بھرداشت نہیں ہو رہی بھائی چلو چلو اپنا کام کرو پیسے دے دوں گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سجاد بھائی اس حد تک گر جائیں گے میں نے تو پہلی تمہیں خبردار کیا تھا وہ عورت ایسے نہیں آئی تھی تمہارا دے ور پہل ہی سب کچھ دے کر چکا تھا لیکن میں ان لوگوں کو ان کے مقصد نہ کامیاب ہونے نہیں دوں گی آپ جس نے میری ساری زندگی ایک لمحے میں ختم کر دیے وہ سب تو ٹھیک ہے مگر پھر یہ لو تم پر زمین تنگ ہو جائے خود کیے تو ہونے دیں مجھے اب کسی کی کوئی پرواں ہے ویسے بھی جس انسان کے ہاتھ پہلے ہی خالیوں اس کو لٹھیں گا کیا خوف ہوگا اللہ تمہارا حامی و ناصر ویسے سابرا خالہ کی کیا رائے اس معاملے میں وہی جو ایک بیٹے کی ماں کی ہونی چاہیے وہ بھی اس کے خاتل کو انجام تک پہنچانا چاہتی ہیں چلو یہ تو اچھا ہو گیا اس طرح ان کے ساتھ سے تمہیں بھی اپنے دیور اور دیورانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت رہے گی لیکن پھر بھی احتیاط رہے ماں ماں ہوتی ہے تمہیں کسی بھی طرف سے اپنے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی سے جدائی کے بعد دوسرے بیٹے کی دوری وہ سہ نہ پائیں اور تمہارے دیور اور دیورانی اس بات کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے ماں کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کے لئے مجبور کریں موسیقی 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 میں نہیں سمجھا رہا کہ میں کیا کروں وہ سرا ہاتھ میں نہیں ہا رہا میرے اگر آپ مجھے جا سکتے ہیں تو میں ایک فار اس لڑکے کی گھر والوں سے ملنا چاہتی میں سے جا کر پاسے کی طرف سے محفی مانگوں گی ریف اچھا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی ہو سکتا ہے کہ اس مانسون کو دیکھ کر چونکہ ہم پر رہم آجائے سواسے کی زندگی لوٹا دے ہمیں ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لاؤں تو ٹھیک ہے ابھی آپ کے ساتھ سکتے ہیں نہیں ابھی نہیں میں نہیں چاہتی کہ قدر تم لوگوں کو میرے ساتھ دیکھ کر میری نیت پر شک کرے اس کی اتنی جورت وہ آپ پر شک کرے آپ نے اسے زیادہ سر پر نہ جڑایا کرے امی ٹھیک کہہ رہی ہیں قدر کوئی غیر تو نہیں ہے نا ہرے مات کی بیوہ ہے امی آپ ایسا کریں کہ آپ ابھی گھر چلی جائیں ہم صبح خود آ جائیں گے اس طرح سے قدر کو شک بھی نہیں ہوگا نا ٹھیک ہے خدا حافظ حافظ نہ خیال رکھیں جاز ضرورت تھی قدر کے بارے ملٹا سیدھا کہنے کی امی کے سامنے تو تمہاری اممہ کو کیا ضرورت تھی اس کو اتنا توپ بنانے کی پھر بھی انہیں زبان پر کنٹرول تو رکھ سکتی تھی نا تمہیں اس حال میں چھوڑ کے تیانے کا جی تو نہیں جا رہا اور کیا کروں مجبور ہو تمہیں پتہ ہے کہ شارک کو بہت محیمتوں کے بعد یہ اوفری میں لے گی میں سمجھ سکتے ہیں آپی تمہارے بہت سے ہفتے ادا کرنے والے جو رہ گئے مجھے معاف کرتے ہیں چیزیں سمجھ کریں سچ کموں تو جتنا ایک بہن پر سکتی تھی اس سے پڑکری کیا آپ نے آتی کیسے بھی مجھے کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں شکایت ہے تو صرف اور صرف اس قاتل سے جس نے میرے سر سے میرا سائے پانچین ہو آپ وہ حوصلہ جو خریبی اور یتیمی نہ توڑ سکی وہ حوصلہ اس کی گولی نے توڑ دیا بھی مجھے سب کچھ بات ہم ہوگی سب کچھ کریں مجھے اپنا بہت خیال رہتی مجھے جی جی ابھی آپ انہیں بس ہاف پیمنٹ کر دیں جو باقی پیمنٹ بچے گی اس کا شیڈیول ہم سائٹ وزر کرنے کے بعد بتا دیں گے جی تیار ہو گئی ہو جی اللہ قدم قدم پر تمہیں کامیابیاں عطا کریں شگفتہ 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 اور مشتاق سے کہنا کہ باسے صاحب کی گاڑی ہو اور جب تک صاحب واپس نہیں آتے ان کی گاڑی بیگم صاحبہ کی کسٹڈی میں رہے گی نہیں ہے دیلہ باجی ہے کاری اتنی اچھی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اس وقت اگر میرا بس چلے تو میں تو پیدل ان کے پاس معافی مانگنے جاؤں صاحب کی کاری پر واپس کپڑا چڑھوا دو جب وہ آئیں گے تو خودی استعمال کریں گے اسے اور میرے لئے کوئی اور گاڑی نکلوا دو وقت کبھی کبھار ساری آسائشوں کو بے مائنے کر دیتا ہوں ہے نا جان ہے تو جہان ہے کہ کیا مطلب ہے یہ تو مجھے ابھی سمجھایا ہے پس اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ان کے دل میں فاسے کے لئے نرمی ڈال دے آمین ایکسکیوز می میم باہر سجاد صاحب آئے ہیں سجاد کون ہے وہ خود کو اس لڑکے کا بھائی بتا رہے ہیں جنہیں واسسر کی گولی لگی تھی Tee 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 توبہ توبہ اتنی گرمی ہے آج کہ میرا تو حشر ہو گیا السلام علیکم امی والیکم السلام توبہ واقعی گرمی تو بہت ہے میں آپ کے لئے پانی لے کر آتی اللہ خوش رکھے تمہیں خلق میں تو کانٹیں چوب رہیں گرمی سے آپ کو کس نے کہا تو اتنی گرمی میں جانے گو شام تک چلی جاتی میں بھی ساتھ چل لیتی بس کچھ چیزیں لے کر آنی تھی سیلیے چلی گئے تھی آتا ہی تھی انہ آپ تو خالی آتا ہی ہیں ہاں وہ اللہ غارت کرے مہگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بس کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا سوچا تو یہی تھا کہ اپنے لئے گرمیوں کے دو چار جوڑے لے آنگی لیکن نہیں بھائی میں تو قیمتیں سن کر بس بھکا بھکا ہی رہ گئی بس خالی کھولی دکانیں چھان کر آگئی ہوں واپس واقعی مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب حساب کتاب کا کیا ہوگا کیا مطلب مطلب یہ کہ سجاد بھائی پیسے بغیرہ کا کیا ارینجمنٹ کریں گے پوچھا ہے کہ بھائی وقتی طور پر ناراض ہو ہے ہمیشہ کے لئے تھوڑی کیا ہے واپس گھر آ جائے گا میرا بچہ اچھا خیر مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اگر کھانا بن گیا ہو تو لے آؤ جی جی میں بس سبھی لے کر آتی ہوں آپ ہاتھ موں دھولیں میں لگاتے ہوں یا نہیں آؤں بھائی کیا تھا رہے ہار پھول بھی ہے پھول بھی ہے اگر کو دیکھ کے لگتا ہے پیسہ بھی بہت ہوگا آئیے سر میڈام آپ کو اندر بلا رہی ہیں جی جی آئیے سر بیٹی میڈام آپ شکریہ 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 سر بھائی شکریہ آلیکم سلام آم بیٹھئے شکریہ سر بھولیا آم بھول تو اس دن ہمارے گھر آئیں تھی نا اب بات کر سکتے ہیں یہ حواسے کی وائف ہے وہ اچھا اس دن تو ہمیں لوگ کافی چسپاتی ہو گئے تھے لیکن آپ کے جانے کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم نے سوچا اس بارے میں اور ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ ہمارے بھائی کی موت ایک حادثہ تھا مطلب آپ آپ بات کرنے کے لئے راضی ہیں ہم ہم کساس کی رقم کے عوض میں آپ کے بھائی کو ماف کرنے کو تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں آپ لوگوں کو کتنی رقم چاہیے اب کسی کی موت کے عوض میں تو آپ کسی کو کتنا بھی دے دیں کم ہی پڑ جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس کیا کمی ہے آپ لوگوں کو دل اللہ تعالی نے بہت نواز آئے کر تو ہم آرہ ہو جڑ گیا ایک کمانے والا تو ہم آئے گا ہمارا پیارا بھائی چلا گیا دنیا سے بڑا دل دکتا ہے بڑا پیارا بھائی تھا نہیں آپ بالکل فکر نہیں کریں انچانا ہم آپ کی ساری امیدوں پر پورا اترائیں گے سکر میرا بھائی گھر واپس آ جائے اچھا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ایک چھوٹا سو ہم مسئلہ بھی ہے سمجھے نہیں وہ دیکھیں آپ کے بھائی کو میں اور میری والزہ تو معاف کرنے کو تیار ہے لیکن اب حماد کی بیوی میری بھابی ان کو منانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو لیکن ہم نے اس مسئلے کے ایک حل بھی سوچا ہے کہ اگر ہم اس پورے مسئلے سے حماد کی بیوی کو باہر کر دیں تو کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایسا کیسے ممکن ہے بیوی کی رضا مندی کے بغیر شکمار کا قتل معاف کیسے ہو سکتا ہے اس بات کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں اسی لئے میں آپ لوگوں کے پاس آئیں کیا آپ کے پاس تو بڑا وکیل ہے آپ اس سے پوچھئے نا کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے نہیں ایسے کیس میں بیوہ کی فیصلے کو زیادہ آئے میں دی جاتی ہے اور لڑکی کی معافی کے بغیر واسے کا اس کیس سے بھری ہونا نا ممکن لیکن انکل اس کی ماں اور اس کا بھائی تو معاف کرنے کو تیار ہیں بیوی کے ہوتے ہوئے ان کی معافی کی کوئی حیثیت نہیں ہاں اگر مقتول غیر شادی شدہ ہوتا تو ماں اور بھائی کو وارث مان کر واسے کی معافی ہو سکتی تھی تو آپ کی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ واسے کے لئے اب بھی سارے دروازے بند ہیں تقریباً مگر ایک راستہ ہے میری ناظر میں کیسا راستہ وکیل صاحب دیکھیں عدیلہ بیگم سیدھا کہوں تو ٹیڑھا راستہ ہے اگر ہمیں کامیابی ہوئی تو آپ کا بھائی فانسی کی سزا سے بچ سکتا ہے وکیل صاحب اب جو کہیں گے ہم کریں گے واسے کو ہم سزا سے کیسے بچا سکتے ہیں چھوٹ بول کر اگر مقتول کا بھائی اور ماں عدالت میں یہ گوائی دے دیں کہ ان کا بیٹا غیر شادی شدہ تھا تو واسے کو سزا سے بچا ہے جا سکتا ہے ورنہ دوسری صورت تو عدالت کا فیصلہ بلکل بھی نہیں مدل سکتا جب تک اس کی بیوہ راضی نامہ دینے کو تہیار نہیں ہو جاتی یہ کیسے ہو سکتا ہے میڈم؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سجاد صاحب میں جانتی ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں اگر میری بھابی کو پتا چل گیا بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے اور یہ جھوٹ کوٹ میں ثابت ہو جاتا ہے تو مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے آپ بھروسہ کیجئے ہم ہیں نا ہم آپ کو کسی مصیبت میں نہیں پھسنے دے گی بس کسی طریقے سے میرا بھائی بہار آ جائے سجاد صاحب میں آپ سے وعدہ کر دیم میں آپ کو الگ سے ایک بہت بڑی راکم دوں گی بس آپ پلیز ہماری مدد کر دیں اچھا کل تک کا وقت دیجئے سوچ کے بتاتا ہوں پھر مجھے اجادت دیجئے اللہ حافظ 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 کیا سوچ رہی ہوں؟ سوچ رہی ہوں کہ انسان بھی کتنا خودخرض ہوتا ہے حقہ دہی کرتے ہوئے بھی چاہتا ہے کہ اللہ اس کا ساتھ دے اس وقت دل اور دماغ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے ایکن بس پھر بھی دل کرتا ہے کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے کیا کریں ناہوں کے کفارے بھی کناہوں سے کر رہے ہیں اسے کفا باہر آ جائے ہم اس کناہ کا کفارہ بھی کرتے ہیں واہ میرے مالے تلاہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی دی تو ہمیں اس طرح نواز دے گا اس قدر کی بچی کو تمہیں ایک ڈھیلا بھی نہیں دینے والی جب ہم ماد بھائی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں بچائے تو کساس کی رقم پہ بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے سارا پیسہ ہمارا ہوگا تمہیں یہ سب کچھ مزاک لگ رہے ہیں ارے تمہیں اندازہ ہے کہ عدالت میں جھوٹی گوائی دینا کتنا بڑا جرم ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں عدیلہ بیگم بول تو چکی ہے وہ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں پڑھنے دیں گی کیوں سکوچ رہے ہو دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں یہ سوچ نہ سمجھنا نہ بند کر دو ابھی انہیں کال ملاو اور کہتو کہ ہم آکے ساتھ ہیں بلکہ رکو کیا رہا فون کرو ابھی فون کرو میرے سامنے پکڑو میرے رکو چاہتے کہ یہ تو واقعی سچ کی رہی ہے وہ آدمی واقعی ہماری مدد کرنے کو تیار ہو گیا ہے اور شجاعت انکل بہت پور امید لگ رہے تھے کہ وہ آپ کو جلدی ہی یہاں سے بہار نکال سکتے ہیں میں نہیں جانتا مجھے دولت کس کے نصیب سے ملیا مگر زندگی تمہارے نصیب سے ملی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ سے رجوع کیا اور اس نے آپ پر رحم کھا لیا مجھ کو نگار پہ کیا رحم کھائے گا ہاں میری بیٹی میری بیٹی پہ ہی رحم آیا ہو کب نے تو یہاں سے نکلنے کی امید بھی چھوڑ چکا تھا آپ کو یہ بات پتا ہے نا کہ انسان پر سیادت اور آزمائشیں صرف اس لئے آتی ہیں کہ وہ ان سے ہردایت لے اپنے آپ کو بدل لے کچھ سیکھ لے ٹھیک ہے اتری چیل کی تنہائی میں سلاخیں مجھے آئینہ دکھائی دیتی ہیں میں جب جب خود کو سائنگے میں دیکھتا ہوں تو دھر چلتا ہوں کتنی نفرت کے قابل ہونا رہا تمہارا دل بھی چاہتا ہوگا کہ میرے ہر عمل میرے ہر لفظ کے بدلے میں ایک چانٹا ہوں مجھے ہاں سے پرانی باتوں کو بھول جائیں یاں تم دھول گئے یاں مذکرہ مذکرہ اپنی تظلیل کو بھول جانا اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے آہر آنے کے بعد ایک معافی ناوہ تم سے بھی سائن کروانا پڑے گا بیویوں کے معافی ناوہ میں اتصرف بے وقت ہوتا ہے اگر میں بچ کے آنا یا اپنے نام کے ساتھ کونہگار ہمیشہ کے لئے لکھا رہوں گے میں کبھی اپنے ماترے پر بھول نہیں لوں گا کبھی اللہ کی مخلوق پر آواز بلند نہیں کروں گا ہر اس انسان سے جا کر معافی مانگوں گا اپنی اللہ کو خود ریزہ ریزہ کرتوں ان کو قدموں میں بکھیر دوں گا جن جن کو میں نے اسے سے تکلیف دی ہے ضیعت دی ہے اگر تمہارے سنونے تو جیسے ہاتھ پانکے کھڑا رہا ہوں گا اور کہوں گا یا سر یا سر یہ دنوں بعدیں ہی ہشی چنائی تھی ہیں ہمتہ نہیں چل رہا ہوں یہ زندگی تمہارے ہنسی سے تھوٹ رہی ہے یا میری مسکرائے آ رہی ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کیا ہوا؟ ہمیں دیکھ کے ساپ کی سون گیا تمہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی ہی بات ہے راستہ کیوں روک کے کھڑے سائیڈ پیٹو ہٹو آجو بٹا سید پہا Sebastian مجھے نہ کر کھا اسے جانچہ دے ہے کھنا اور لília ہی دیمی مجھے ہوتا ہے کہ کھنا عاقا کردے ویسے اماں آپ کی بھوکے دیکھ کے لگنی رہا کہ ہمیں دیکھ کے اس کو زیادہ خوشی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بھاپی مجھے بہت اچھا لگ ہے آپ لوگ کو دوبارہ دیکھ کے اچھا شاید میرا اندازہ غلط ہو ایسے ایک بات بتاؤ تمہیں پتہ ہے تہزیب کیا ہوتی ہے ہم میں کچھ سبجھی نہیں مو biology بھی معصوم نہیں ہے تو drilled کوئی گھر کا فرد کچھ دنوں بعد گھر آئے واپس لاب کر تو کم از کم اسے چای پانی تو پوچھتے ہیں نا تم سے تو یہ بھی نہیں ہوا میں چائے بنا کے آ دیا امی جا جا کے کپڑے بات لاؤ یہ پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہے کیا کر رہی ہے یہ چھلی گئی ہے تم پھرکے امی سے بات کر رہا ہاں اب امی بیٹھیں کیسی بات بیٹھیں تو سمجھاتا ہوں نا بیٹھیں خیر ہے کل جب میں آپ سے ملا نا مہدھیلہ میڈم سے ملنے گیا تھا پھر تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں اور آپ تو ان کے بھائی کو اماد بھائی کا خون معاف کرنے کو تیار ہے لیکن قدر نہیں راضی ہوگی مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم قدر کو راضی کر لوگے آپ اس کی ضرورت نہیں ہے نا ماں مطلب امی ادیلہ میڈم کا جو وکیل ہے نا اس نے کہا ہے کہ ہم اماد بھائی کو کوٹ میں کمارا پیش کریں تم ہوش میں تو ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوٹ میں کیس چل چکا ہے امی بہت پاورفل لوگ ہیں جج کو خرید بھی چکے ہوں گے میں اور آپ کل عدالت چلیں گے اور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے کہ ہم مات کو آ رہا تھا اور ہم نے اپنے بیٹے کا خون کساس کی رقم کے عوض ماف کر دیا امی یہاں جج اس کی رہائی کے پیپر سائن کرے گا اور وہاں ہماری زندگی بدل جائے گی سوچیں امی بات سمجھنے کی کوشش کو قدر نہیں مانے گی قدر ابھی بہت گہرے صدمے میں ہیں وہ کیسے مان سکتی ہے اور فیلال اس کے سوانہ مجھے کوئی حل نہ سننی ہے اور یہی حل ہے اس کا بتا رہا ہوں آپ یہ نہیں یہ تو سرسر دھوکہ ہوگا قدر کے ساتھ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تو مانی جاؤں گی تمہیں قدر کو عمادہ کرنا ہوگا امہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اونسی بیوی اپنے شوہر کے ہونی کو اس طرح معاف کرتی ہے اسے یہ حساس نہیں ہوگا لیکن کل کو آپ کے فیصلے سے اس کی زندگی بدل جائے گی آپ کو پتا ہے ادیلا بیگم نے اپنے بھائی کی زندگی کے بدلے ہمیں بہت بڑی رقم دینے کا بہتہ کی ہے اس سے صرف ہمارا فائدہ نہیں ہوگا قدر کا بھی فائدہ ہوگا سمجھ رہی ہے نا موسیقی 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 یہ گیا تمہارا نتانامہ شوہر کی ڈھال پہ بے گناہوں کا خون بیشنے کی کوشش نہ کیجے گا بابی کیونکہ ہم میں سے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا قانون میں بھی ماں اور بیوی کے بات ہی بھائی کہا گوتا ہے موسیقی موسیقی